دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا وروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد امیر آل سنت کے رسالے سواب بڑھانے کے نسخے انوان نمبر اکتالیس جمع ایک علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے تبدیلی اور تصرف کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کرتا ہوں آپ بھی حسب حال لیتیں فرمالیں رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہوں گا تعادیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا غیر محذب فقر بولنے اور ہر طرح کی بد اخلاقی سے بچوں گا بعض فرائی ظلم بیان کی جائیں گے نسیکوں گا صحیح مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حق دار بنوں گا گھر والوں کی بھی اصلاح کا سمان کروں گا انہیں بھی سکھاؤں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد قومیں تک تو ہو چکا تھا ہمارا اور سجدے کی بھی ترقیب ہم نے بیان کر دی تھی اسلامی میں نے سمٹ کر سجدہ کریں پیٹ رانوں سے ران پندلیوں سے پندلیاں زمین سے ملا دیں آئیے اس کا عاملی طریقہ دیکھتے ہیں اب منی اللہ اکم پر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی اللہ اکم پر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے اسی طرح دو سجدے کرنے پہلے گھٹنے رکھیں گے پھر دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں ہو اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں اسلامی بہنیں اور عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے ران پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دیں سجدے اور قاردے یعنی اتحییات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں قاردے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں جلسے کے مدنی پھول سمات فرما لیجئے نمبر ایک تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں آنا نمبر دو پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا گھٹنے اٹھانے کا مطلب پورے گھٹنے نہیں اٹھانا جلسے کے اندر گھٹنے موو ہوتے ہیں آپ کے نمبر تین سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا نمبر چار سیدھے پاؤں کی انگریہ قبلہ رخ ہونا پانچ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا چھے گود میں نظر کرنا سات اللہم مغفر لی کہنا آپ سجدے میں جائیے اب آپ سجدے سے اٹھیں گے سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں آنا ہے تکبیر کا وہی انداز ہوگا کہ آپ لفظ اللہ کی علف کہیں گے اور اکبر کی راہ پر بیٹھ جائیں گے پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا مدینہ اللہم اکبر جی اس موقع پر مشورہ یہی ہے کہ تکبیر کو لمبا نہ کیا جائے تکبیر کو اگر آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کی مومنٹ بھی آئیستہ ہوگی اپنی مومنٹ اور تکبیر کو برابر کیجئے سیدھا قدم کھڑا کر کر جیسے ان کا سیدھا قدم کھڑا ہے الٹا بچھا کر اس پر بیٹھیں یہ جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا قدم کھڑا کرنا ہے اور الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا یہ جیسے سیدھا پاؤں ہیں اور اس کی یہ انگلیاں ہیں اور یہ قبلے کی طرف ہیں جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب ان کے آگے کی پوزیشن دیکھئے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا گودھ پر نظر رکھنا اب یہ کہیں گے اللہم مغفر لی کہیے اللہم مغفر لی تعادیل ارکان واجب ہے کہ اس موقع پر بیٹھنا ان کے لیے واجب ہے کہ یہ رکے یعنی اس جگہ پر ان کو ٹھہرنا واجب ہے ایک تسبیح کی قدر مقدار ان کو ٹھہرنا واجب ہے جب یہ سنت کے مطابق جلسے میں آئیں گے تکبیر کہتے ہوئے اور مستحب پر عمل کرتے ہوئے اللہم مغفر لی کہہ لیں گے ان کا واجب ادا ہو جائے گا اسلامی بہنوں کے مدری پھول دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا نمبر دو اُلٹی سورین پر بیٹھنا نمبر تین سیدھا ہاتھ سیدھی ران اور اُلٹا ہاتھ اُلٹی ران کی نچلے حصے پر رکھنا آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں اللہ اللہ پر کہہ کر جلسے میں بیٹھی ہیں بھی اور یہ دونوں رانوں کے بیچ میں ہچے لیاو رکھیں گے اور اس دوران اللہم مغفر لی پڑھ لیں تو بہتر ہے اللہم مغفر لی اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے اور اللہم مغفر لی کہنا مستحب کارِ ثواب نہ پڑھیں اللہم مغفر لی تو کوئی گناہ نہیں اس طرح بہن جو رانوں کے بیچ میں اپنے ہاتھ رکھے گی جلسے میں دونوں پاؤں جو ہیں یہ سیدھی طرح نکالے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب ہم دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اس کے مدنی پھول سماعت فرمائیے نمبر ایک پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا نمبر دو الٹی طرف زور دے کر کھڑے ہونا تین تکبیر اس ہی انداز سے کہنا اب تک جو انداز ہم بار بار تکبیر کا بتا رہے ہیں وہ وہی ہے اب تک ہمیں یاد ہو جانا چاہیے کہ ہماری ابتداء لفظ اللہ کے علف سے ہوگی اور اکبر کی راہ پر ہم دوسری سٹیپ میں منتقل ہو جائیں گے تو یہ چیز ہر جگہ پوری نماز میں آپ کے کام آئے گی پنجوں کے بل انہیں کھڑے ہونا ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے الٹی طرف زور دینا ہے زور کا مطلب آپ دھیلان نہیں ہے زور کا مطلب یہ ہے کہ جو زور آپ ایک پیر پہ زور دیجئے جب آپ دے رہے ہوں گے تو پہلا سیکنڈ تو ہوگا جس میں آپ نے زور دینا شروع کیا ہوگا تو جس پہلے سیکنڈ پہ آپ نے زور دینا شروع کیا اس میں صرف وہ پیر جمے گا اور دوسرا پیر لوز ہوگا پہلا سٹیپ آپ کا پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں گے الٹی طرف آپ نے زور دینا ہے تکبیر آپ نے اس طرح کہنیے کہ آپ قعدہ میں ہیں اس وقت آپ قعدہ سے یا سجدے سے لفظ اللہ کی علف کہتے ہوئے اکبر کی راہ پر کھڑے ہو جائیں گے اس انداز سے آپ تکبیر کہیں گے مدینہ اللہ اکبر یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں لفظ اکبر میں آپ کو کونسی پوزیشن یعنی اگر آپ اس مقام پر اتنی کمر خم رہ گئی ہے لفظ اکبر کہیں گے سیدھے ہو جائیں گے تو یہ مشق سے آپ کو آ جائے گا اور پھر آپ بالکل نیٹ تکبیر کے ساتھ اپنے انتقالات کرنے والے بن جائیں گے اب یہ تین باتیں تو ہو گئیں دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدینی پول میں چوتہ مدینی پول یہ ہے قعدہ اخیرہ تک بکیہ نماز مکمل کرنا اب اگر یہ سجدے سے اٹھے ہیں پہلی رکعت کے لیے اور دوسری رکعت بھی پوری کریں گے تیسری چوتھی سب کی ترقیب آپ کو بیان کر دی البتہ قعدہ اولہ اگر نفل نماز میں ہے اور قعدہ اولہ اگر سنت قبلیجہ میں ہے اس کے مسائل الگ ہیں جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں اسلامی بہنے بھی اسی انداز سے کھڑی ہوں گی اور اپنی نماز پوری کریں گی اب آپ فرض کیجئے قعدہ اخیرہ تک پہنچ گئے اس میں ہم قعدہ اولہ کے بھی کچھ مدنی پھول بتائیں گے اور قعدہ اخیرہ کے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے نمبر ایک جلسے کی طرح بیٹھنا نمبر دو الٹا پاہن وچا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا نمبر تین سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا نمبر چار سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا نمبر پانچ انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا نمبر چھے گود پر نظر رکھنا نمبر ساتھ شہادت کا اشارہ کرنا نمبر آٹھ لا سے پہلے چھنگلی اور پاس والی کو بن کرنا نو انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا دس لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا جارہ اللہ پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کرنا بارہ قعدہ اخیرہ میں اس کے بعد درور شریف پڑنا تیرہ پھر دعا پڑنا اب آپ بیٹھے دیکھیں بہت مدنی پھول لکھنے میں بہت زیادہ ہوتے اور جب آپ امری طور پر آئیں گے تو یہ سمٹ جائیں گے آپ نے نورملی جلسے کی طرح بیٹھنا ہے جلسے میں کس طرح بیٹھتے ہیں نمبر ایک جلسے کی طرح بیٹھنا نمبر تو الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سورین پر بیٹھنا جس طرح یہ قادہ میں بیٹھے پھر یہ دیکھئے سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا تو الٹی ران پر یہ دیکھئے ہاتھ ان کے دکھائیے یہ بھی اسی انداز سے جس طرح جلسے میں انگلیاں نورمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا یہ بھی جلسے کا انداز ہے گوٹ پر نظر رکھنا دکھائیے بھائی ان کی نظر کہ یہ یہ گوٹ پر ہے تو یہ بلکل آپ نے اگر جلسے کا انداز رکھا تو یہ آپ کے چھے مدنی پھول پورے ہو گئے اب آگیا شہادت کا اشارہ تو یہ جو ہے اشہدو ان لا یہ لا جو آ رہی ہے اس لا سے پہلے کام کرنا ہے لا پر دوسرا کام کرنا ہے لا کے بعد اللہ پر تیسرا کام کرنا ہے لا الہ اللہ لا سے پہلے ایک کام لا پر دوسرا کام اور اللہ پر تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے لا سے پہلے چھنگلی اور پاس والی انگلی کو بند کرنا اش حدو ان ان پر آپ کے انگلی بند ہوگی کون سی والی چھنگلی اور پاس والی کو بند کریں چھنگلی اور پاس والی یہ دو انگلیاں ہیں یہ بند کر دی انہوں اب تین انگلیاں ان کی یہاں پر رہ گئی اور انگھوٹے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنانا یہ بیچ کی انگلی ہے یہ بند ہوئی انگھوٹہ اور بیچ کی انگلی بند ہوئی اور یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کا یوں حلقہ بنے گا لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا اب یہ لا آیا تو یہ اٹھ گئی لا سے پہلے آپ نے دونوں انگلیاں بند کر لئی حلقہ بنا لیا اور لا پر آپ نے انگلی اٹھائی اور اللہ پر گرا دی گرائیں اور انگلیاں کھول دیں اس سب انگلیاں سیدھی کرنا اب آپ شہادت بہت ارام ارام سے کلمہ شہادت بھی پڑھے اتحیجات پڑھتے بھی رہی اور یہ ترقیب بنا لیجئے آہستہ آہستہ پڑھئی اور رکیں گے آپ ہر سٹیپ پر رو کر رہوں گے اپنی آواز بریک لگائیں جی اشہد ان اب بلکل تیجی سے کہہ دیں اسی انداز سے آپ نے نماز کے اندر کرنا ہے پھر قادہ اخیرہ میں اس کے بعد درود شریف اور دعا اور قادہ اولہ جہاں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے وہاں وہاں پڑھنا ہے اسلامی بہنوں کے مدر پھول یہ جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال نمبر دو الٹی سنین پر بیٹھنا نمبر تین سیدھا سیدھی ران اور الٹا ہاتھ الٹی کے نیچے رکھنا آئیے اس کا عاملی طریقہ دیکھتے ہیں اور اس میں اتحیات پڑھنا ہے اور جب اتحیات پڑھتے ہوئے کلم شہادت پر پہنچیں اشہد ال جب کہنے لگے تو انگوٹہ اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے بلا دیں اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائیں اور اللہ پہ گرا دیں تحیات پڑھتے ہوئے گود میں نظر رکھیں تحیات کے بعد اگر یہ قادہ اخیرہ تو درود ابراہیم بھی پڑھیں گے دعا بھی پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھریں گے سلام پھرتے وقت مدنی پھول نمبر ایک السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام نمبر دو پہلے سیدھی پھر الٹی طرف نمبر تین ہر طرف فرشتوں وغیرہ کی نیت یہ منفرد ہیں ان کے لئے یہی مدنی پھول ہے اکیلے پڑھ رہے ہیں جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ امام کی اور سارے فرشتوں کی جبکہ سیدھی طرف امام ہے تو آپ سے سیدھی طرف پھیرا تو پھر اس کے مطابق الٹی طرف ہے تو الٹی طرف کے حوالے سے بیچ میں ہو تو اس کی تفصیل لکھی ہے نماز کے حقام میں اس کے مطابق نمبر چار پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نگاہ رکھنا تو چار مدنی پھولوں پر آپ عمل کریں گے اسلامی بہنوں کا سلام آپ نے دیکھ لیا ہے ان کا بھی اسی طرح سلام ہے السلام وعیریکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف نیجت دونوں طرف کے فرشتوں کی کریں کہ آپ اس وقت اکیلے ہیں اور سیدھے کندھے کی طرف دیکھنا ہے الٹے کندھے کی طرف یعنی آپ اتنا انگل سر اتنا پیچھے تک لے آئیں کہ آپ کا کندھا نظر آئے امیرہ علیہ السنت وقتاً فوقتاً اس کی توجہ دلاتے ہیں کہ نظر کندھوں پر نہیں ہوتی تو اس کا پورا صحیح انداز سے ترکیب بنانی چاہیے مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی ما شاء اللہ اب آپ دوسری طرف سلام پھیلیے السلام علیکم ورحمت اللہ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز